وہ اپنا ماسٹرز میں ایڈمیشن کروا کر شہر سے حویلی واپس جا رہی تھی صبح ابباس ہی اسے شہر لے کر آیا تھا مگر پھر مصروفیت کے باعث اس نے نورے کو ڈرائیور کے ساتھ واپس حویلی بھیج دیا وہ ابھی گاڑی میں بیٹھی ہورا اور ابباس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی ہورا اور ابباس کے رشتے کی نویت ہر ایک پر یہی بات واضح کر چکی تھی کہ ہورا ابباس کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور یہ بات سوچتے ہی نورے کے دل پھانس سے چوب رہی تھی اور گود میں دھری ہوئی ہتھیلی آنسوں سے تر ہو رہی تھی نورے وہ لڑکی ہے جس کا دکھ وہ دکھ ہے جسے معاشرے کی وہ لڑکیاں محسوس کر سکتی ہیں جنہیں ٹھکرا دیا جاتا ہے وہ شخص جسے بچپن سے محبت ہو اس کے ساتھ کے خواب آنکھوں میں سجائے ہو اسی کو کسی دوسرے کی دسترست میں دیکھنا کس قدر تکلیف دے ہوتا ہے یہ وہی جانتا ہے جو اس عذیتناک لمحوں سے گزر رہا ہوتا ہے مگر وہ ایک حقیقت پسند اور صابر لڑکی تھی جس نے اس بات کو خاموشی سے قبول کیا تھا ورنہ اگر وہ واویلہ کرتی اور جذبات سے کام لیتی تو یقیناً اپنا نقصان کر بیٹھتی مگر اس نے سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا تھا وہ جانتی تھی خاندان کے سخت اصولوں کے باعث وہ ساری زندگی عباس کے نام پر گزارے گی کیونکہ عباس کبھی بھی اسے نہیں اپنائے گا عباس کی آنکھوں میں ہرا کے لیے محبت وہ پہلی نگاہ ہی میں محسوس کر چکی تھی عباس کی نگاہ میں اس نے اپنے لیے ہمیشہ عزت اور احترام دیکھا تھا مگر ہرا کے لیے اس کی آنکھوں میں محبت تھی ایک سردہ بھرتے ہوئے اس نے اپنی نم آنکھیں کھڑکی کے باہر مرکوز کر لی اور شہر کی رونکیں دیکھنے لگی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی کیا ہوا بابا جی نورے نے یک دم پریشانی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور سے پوچھا معلوم نہیں بی بی جی اچانک کیا ہو گیا ڈرائیور نے خود بھی پریشانی سے کہا بابا جی چیک کریں کہ گاڑی رک کیوں گئی ہے اچانک نورے نے آس پاس اکا دکا گاریاں گزرتے دیکھ کر خاصی گھبراہت سے دوبارہ کہا تو ڈرائیور جی کہتا گاڑی سے نکل گیا جبکہ نورے نے چادر کو دروس کرتے ہوئے گاڑی کی کھڑکی سے آس پاس نگاہ دوڑانا شروع کر دی کافی دیر گزر گئی تھی جب نورے نے گاڑی کا شیشہ کھولتے ہوئے ڈرائیور کو دیکھا جو گاڑی چیک کر رہا تھا کیا ہوا ہے بابا جی چہرے پر چادر سے نکاب کرتے ہوئے نورے نے پوچھا بی بی جی پتہ نہیں کیا خرابی ہو گئی ہے آپ فکر نہیں کریں میں چھوٹے سرکار کو کال کرتا ہوں وہ آپ کو لے جائیں گے ڈرائیور نے نورے کا گھبرایا وانداز دیکھتے ہوئے سر جھکائے کہا تو نورے نے محصر ہلانے پر اتفاہ کیا مگر جانے کیوں اسے انجانے سے خوف نے آن گھیرا جب سے آبی کے ساتھ وہ علمناک سانحہ ہوا تھا اس وقت سے ایسے خوف اسے اپنے گھیرے میں لیے رکھتے تھے بی بی جی سرکار کال نہیں اٹھا رہے ڈرائیور نے گاڑی کے پاس آ کر نورے سے کہا تو نورے مایوسی سے سڑک پر آس پاس اکا دکا گاڑیوں کو دیکھنے لگی بابا گاڑی ٹھیک نہیں ہو سکتی کیا نورے نے کچھ فاصلے پر کھڑے ڈرائیور کو پھر سے مخاطب کیا اس کی آواز میں خوف واضح تھا بی بی جی دیر لگے گی کیونکہ مکینک کو دکھانی پڑے گی ڈرائیور کے کہنے پر نورے نے سر ہاتھوں میں گرا لیا یا اللہ اس مشکل سے نکال دیں کسی کو محسن بنا کر بھیج دیں اب باس ہی آ جائیں پلیز وہ مشکل بہتے آنسوں کو روکتے ہوئے وہ دل میں دعائیں مانگنے لگی مگر دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا جب ایک بڑی کالے رنگ کی گاڑی ان کی گاڑی کے آگے آن کر رکھی نورے نے فوراں سر اٹھا کر ایک خوش شکل وجی مرد کو گاڑی سے نکل کر ان کی گاڑی کی سمت بڑھتے ہوئے دیکھا اس اچانک افتاد پر نورے یکٹ و کسی کو دیکھے گئی جو پینٹ پر نیلی شرٹ پہنے اجلے چہرے پر کالے چشمیں لگائے ہلکی مسکراہت چہرے پر سجائے نورے تک پہنچ چکا تھا وہ ضروری میٹنگ سے واپس آ رہا تھا جب بے خیالی میں نگاہ سڑک پر موجود گاڑی میں بیٹھی اس اداس چہرے والی لڑکی پر پڑی جسے اب وہ مسلسل سوچا کرتا تھا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آلیان نے گاڑی روکی اور نورے کی جانب بڑھتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اسے اس اداس چہرے والی لڑکی سے ملا دیا تھا ورنہ وہ اسی کشمہ کشمے تھا کہ اب بعض سے کیسے اس کے بارے میں پوچھے کیا ہوا میڈم کیا ہیلپ یو ڈرائیور کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا وہ نورے کے اداس اور کبصورت چہرے پر نگاہیں جمعے خوش دلی سے پوچھ رہا تھا اپنے چہرے پر آلیان کی نگاہیں محسوس کرتے ہی نورے نے اپنے چہرے پر چادر سے پھر سے نکاب کر لیا اور زبان پھیر کر اپنے خوشک لبوں کو تر کیا کیا آپ انگریزی نہیں سمجھتیں آلیان نے بھرپور سنجید کی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مصنوع افسردگی سے پوچھا جبکہ آلیان کی بات سن کر نورے پہلے سٹ پٹائی پھر غصے سے آلیان کو تکنے لگی جو سے انپر سمجھے ہوئے تھا جبکہ وہ تو ابھی اپنا ایم اے انگریزی میں داخلہ کروا کر آ رہی تھی میرا مطلب ہے محترمہ آپ کو شاید میری مدد کی ضرورت ہے نورے کی جانب سے مکمل خاموشی پر آلیان نے اپنی بات ردو بدل کرتے ہوئے دوبارہ سے کہا تو نورے نے چہرہ موڑ کر اسے نظر انداز کیا کیا آپ کو اردو بھی سمجھ نہیں آتی یا خدا مجھے تو پشتو بھی نہیں آتی نورے کے چہرہ موڑنے پر آلیان مسکراہت لبوں پر سجائے خاصی بلند آواز میں اسے تنگ کرنے کی غرص سے بولا جبکہ اس کی بات سن کر نورے نے ماتے پر بل ڈالے اسے گورا جو بلا وجہ اسے فری ہو رہا تھا صاحب تم جاؤ یہاں سے خبردار اگر ہماری بی بی کو پریشان کیا جانتے نہیں ہو کہ کون ہے یہ ایک اجنبی کو مسلسل نورے سے مخاطب ہوتا دیکھ کر خاصی بلند آواز میں آلیان کو دھم کی دی وائے قسمت مائے گوڈنس کیا تمہاری بی بی گھنگی ہے آلیان نے پہلے مسنوعی افسردگی اور پھر خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آخر میں ڈرائیور کو مخاطب کیا جبکہ اس کی بات پر نورے کو سامنے کھڑے شخص پر شدید غصہ آیا ہمیں آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے آپ مہربانی کریں اور اپنے راستے پر چل پڑے محترم لفظ چبا کر ادا کرتے ہوئے نورے خاصی جھنجلا کر بولی تو آلیان کے لبوں پر سجی مسکراہت گہری ہوئی اوہ میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا لیکن آپ تو ماشاءاللہ بہت شیری آواز میں بول لیتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ الفاظ تیر کی معنید ہے مگر آپ کے دیئے گئے تیر بھی خوشدلی سے قبول ہے ہمیں کالا چشمہ اتار کر ہاتھ میں لیتے ہوئے آلیان نے نورے کے چادر میں چھپے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسلسل مسکراتے ہوئے کہا جبکہ نورے کو اس کی بات پر شدید غصہ آیا مگر خاموش رہی مجھے لگتا ہے آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا سکتا ہوں اس مرتبہ آلیان نے قدر سنجید کی سے کہا بہت شکریہ آپ کا لیکن میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی آج کل کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو اکیلا سنسان سڑک کے بیچ چھوڑ دوں آپ بھروسہ کریں مجھ پر عباس کے گھر کی عزت ہیں آپ اور عباس میرا بھائی ہے آلیان نے حنوز سنجید کی سے کہا نورے نے عباس کے نام پر چونک کر اسے دیکھا میں نے عباس کی حویلی میں آپ کو دیکھا تھا اگر ابھی بھی ان سیکیور ہیں آپ تو آپ کا ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر لے گا آلیان نورے کی ناسم جی کو سمجھتے ہوئے گویا ہوا بی بی جی جیسا آپ کو کم کریں آلیان کی بات پر ڈرائیور نورے سے مخاطب ہوا کیونکہ ان کی گاڑی تو فیلحال ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی آپ یقین کر سکتی ہیں مجھ پر آلیان نے مضبوط لہجے میں کہا تو نورے اپنا پرس ہاتھ میں لے کر صورتیں پر کر خود پر پھونکتی گاڑی سے نکل گئی جبکہ ڈرائیور گاڑی لوگ کرتا آلیان کی گاڑی کی جانب بڑھ گیا آلیان نے آگے بڑھ کر نورے کے لیے بیک ڈور کھولا تو وہ گاڑی میں سوار ہو گئی جبکہ آلیان ڈرائیور کے ساتھ براجبان ہو گیا کیا نام ہے آپ کا آلیان کے پوچھنے پر کھڑکی سے باہر جھانکتی نورے نے اچانک آلیان کو دیکھا چونک کر آپ نے مدد کی اس کے لیے شکریہ اس سے زیادہ آپ امید نہ رکھیں مجھ سے نورے نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تو آلیان نے لب بھیچ لیے آپ کی انسیکیورٹی میں سمجھ سکتا ہوں خیر ہم سوری جیر آلیان نے نورے کے لیے دیے رویے پر سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر تمام سفر بلکل خاموشی سے کٹا حویلی پہنچ کر ڈرائیور نے آلیان کی شرافت سے متاثر ہوتے ہوئے بہت سی دعاوں اور شکریہ کے ساتھ اسے رخصت کیا جبکہ نورے گاڑی سے اتر کر ایک نگاہ بھی آلیان پر ڈالے بغیر حویلی میں داخل ہو گئی جبکہ آلیان اس کی پشتی تکتہ رہ گیا خدا جانے کیسا کالا علم کر دیا ہے میرے بچے پر اس منحوس لڑکی نے جب سے آئی ہے میرا بیٹا ہی مجھ سے چھین لیا ہے میرا تو رہا ہی نہیں میرا بیٹا وہ جو ہر وقت ماں ماں کرتا تھا اب ماں کی ہر بات سے اسے اختلاف ہوتا ہے بس ہر وقت اس خون بہا میں آئی لڑکی کی خدمت میں لگا رہتا ہے جیسے وہ انوکھی اور پہلی عورت ہے جو بچہ پیدا کر رہی ہے اب باس پچھلے چند دن سے شہر گیا ہوا تھا ہرا کو بہت سمجھا کر مگر جانے کیوں اب باس کے بغیر اسے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا اور حویلی والوں کو تو ویسے بھی ہرا کا وجود کھٹکتا تھا اب بی بی وہ تھوڑی دیر کے لئے کمرے سے باہر نکلی تھی کہ سردار بی بی نے اسے دیکھتے ہی تنز اور تانوں کے تیر چلانا شروع کر دیے ہرا نے ان کی بات انسونی کی اور ڈائننگ ہال میں داخل ہو کر پرسی پر براجمان ہو گئے یہ دن بھی آنے تھے کہ دو ٹکے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پڑ رہا ہے سردار بی بی پھر سے پھونکاری تھی ان کی بات پر وہاں پہلے سے موجود نائمہ اور نورے نے ہرا کے بے تاثر چہرے کو دیکھا جبکہ ناہید نے بھی پہلے پریشانی کے عالم میں سردار بی بی کو دیکھا پھر ہرا کو جو سر جھکائی گم سم بیٹھی تھی اے ناہید اس نواب زادی کو کمرے میں کھانا دیا کر بے وجہ ہمارا دن اس منحوس کی شکل دیکھ کر شروع ہوتا ہے وہ مسلسل ہرا کو حکارت سے دیکھتی پھونکار رہی تھی ان کے الفاظ ہرا کو سر جھکانے پر مجبور کر رہے تھے بی بی جی چھوٹے سردار کا حکم ہے ہرا بی بی کو حویلی میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے ناہید نے سر جھکائے سردار بی بی کو عباس کی باتیں یاد کروائیں جو مسلسل ہرا کو اپنے الفاظ سے تکلیف دے رہی تھی تو کیا سر پر بٹھا لیں سردار بی بی کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئیں اور ناہید کو دیکھتی ہرا ہی جبکہ ہرا سہم کر اپنی کرسی سے اٹھ گئی اے لڑکی بات سن بہت برداشت کر لیا ہم نے تجھے اب مزید نہیں میری بیٹی کے جگہ تو ہی کیوں نہ مر گئی ارے مجھ سے میرا بیٹا ہی چھین لیا اس مرتبہ وہ ہرا کو دیکھتی گھر رہی جبکہ ہرا ان سے تیزی سے دور ہوئی تا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے سردار بی بی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جب سے ہماری زندگی میں آئی ہے ایک دن سکون کا نئے ملا ہمیں میری بیٹی کے حق پر ڈاکہ مارا ہے اس نے میں کبھی معافت نہیں کروں گی تمہیں دیکھنا کبھی خوش نہیں رہ پاؤگی تم جیسے میری بیٹی ویران زندگی گزار رہی ہے نا ایسے ہی تم بھی رہوگی کسی کی خوشیاں چھین لینے کے بعد تم کیسے خوش رہ سکتی ہو نائمہ بھی آج اپنے دل کی بھڑاس ہرا کو تنہا پا کر نکال رہی تھی جبکہ ان کے الفاظ سن کر ہرا کا چہرہ آنسوں سے تر ہو گیا ماں پلیز ایسے نہیں کہیں ہرا کو بے آواز روتا دیکھ کر نورے نے انہیں التجائیہ انداز میں کہا نائمہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے نورے اس لیے تمہارے ہاتھ خالی ہیں کہ اس جیسی لڑکی جیسی چلاکیاں جو نہیں ہیں تم میں دیکھتی نہیں ہو میرا وہ بیٹا جو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا کسی کو اب اس جادو گرنی سے نگاہ ہی نہیں ہٹتی اس کی نورے کے چہرے پر ہرا کے لیے ہمدردی دیکھ کر سردار بی بی مزید غصے سے دھاڑی جبکہ نورے نے افسوس سے سر جھکا لیا اور ہرا دپٹے سے پر نم چہرہ صاف کرتی ہال سے نکلنے لگی میری بیٹی کی خوشیوں کے راستے میں ہائل ہو تم اگر تم چلی جاؤ سردار کی زندگی سے نا تو میری بیٹی کے حصے کی خوشیاں واپس مل جائیں اسے ذرا دیکھو مڑ کر میری بیٹی کا اداس چہرہ کیا ایسے میں تم خوش رہ پاؤگی نائمہ کے الفاظ نے ہرا کے آگے بڑھتے قدم روک دیے وہ مڑ کر نورے کو دیکھنے لگی ارے نائمہ اس مکار لڑکی سے امید لگا رہی ہو تم بھول ہے تمہاری کہ یہ عباس کا پیچھا چھوڑے گی ارے جانتی نہیں ہو تم یہ سی مکار لڑکیوں کو جانے کیا کیا آدائیں دکھاتی ہے میرے بیٹے کو مجھے تو یقین ہے کہ یہ ہے ہی بد کردار لڑکی اور یہ بچہ یہ بھی میرے بیٹے کا نہیں ہے وہ اپنے الفاظ سے ہرا کے سینے میں چھیت کر رہی تھی ہرا نے تڑپ کر انہیں دیکھا جو اس پر بہتان لگا رہی تھی میں ہمیشہ آپ کی ہر بات پر خاموش رہی ہوں مگر اب بات میرے کردار کی ہے تو میری پاکیز کی میرا خدا جانتا ہے مجھے کسی کو اپنے کردار کی صفائیاں دینے کی ہرگز ضرورت نہیں رہی بات آپ کو آپ کی بات کا جواب دینے کی تو سن لیں اگر میرا کردار مشکوق ہوتا تو آپ کا بیٹا اتنا غیرت منتو ہے ہی جو اگر میں اس کی کند سوچ کے مطابق ہوتی تو وہ مجھے ہرگز اتنی عزت کے ساتھ کبھی حویلی میں شریک حیات کے طور پر نہ رکھتا سپارٹ چہرہ بلن کی اپنی آنکھیں بھی سردار بی بی کی آنکھوں میں گاڑے ہرا پہلی مرتبہ بلن مگر مضبوط انداز میں بولی تھی کہ سردار بی بی سمیت وہاں موجود نفوس ہونکوں کی طرح اسے بولتے ہوئے دیکھ رہے تھے تمہاری اتنی حمد کہ تم میرے سامنے زبان چلاو ماحول پر چھایا سکوت سردار بی بی کی کرخت آواز نے توڑا جبکہ ہرا ہنوس پارٹ چہرہ لیے انہیں دیکھ رہی تھی میں تو محض بات کر رہی ہوں سردار بی بی ہرا نے کاندے پر ڈالی شور پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے عام سے انداز میں کہا تمہاری اوقات ہے مجھ سے بات کرنے کی سردار بی بی غزب ناک تاثرات لیے اس کی جانب بڑی تھی جبکہ ہرا ہلک تر کرتے ہوئے دو قدم پیچھے بی بی جی ناہید بخلا کر ہرا کے قریب آئی اسے سردار بی بی کے تاثرات خاصے خطرناک لگے اے ناہید تو ہٹ جاؤ اس کے آگے سے ناہید کو دیکھتے ہی سردار بی بی چکھی کیا کیا بکواس کر رہی تھی تو میرے سامنے تیری اتنی جرت کہ تو میرے گاؤں کی سردار بی بی کے سامنے بکواس کر رہی تھی سردار بی بی انگر شہادت سے اپنی جانی بشارہ کرتے ہوئے غرائیں ان کے تاثرات دے کر ہرا مزید چند قدم ان سے دور ہوئی تو بد کردار ہے ہم نہیں مانتے کہ یہ بچہ جس کے نام سے تو میرے بیٹے کو بے وقوف بنا رہی ہے وہ ہمارا خون ہے انہوں نے چنگھارتے ہوئے ہرا کو جنجوڑ کر دھکا دیا مگر اس سے پہلے کہ وہ ہرا کا سب سے بڑا نقصان اسے اس قدر جارحانہ انداز میں دھکا دے کر کرتی دو مضبوط ہاتھوں نے اسے اپنی مضبوط گریفت میں بھر لیا ہرا بے تہاشا خوف زدہ ہو کر عباس کو بنا دیکھے اس کے سینے سے لگ گئی کہ اس کو نقصان سے پچانے والا اس کا موسین اس کا شہر عباس ہی ہے جبکہ عباس ہرا کے گرد اپنے بازوں کا گھیرہ بنائے پتھرائے انداز میں اسے ساتھ لیے کھڑا تھا وہ بہ آسانی ہرا کا لرستہ وجود محسوس کر رہا تھا خود بھی تو اس کا دل کام گیا تھا اگر وہ وقت پر نہ پہنچ پاتا تو کیا ہو سکتا تھا عباس کی اچانا کامت پر وہاں موجود نفوس کو جیسے سانپ سون گیا سردار بیبی نے عباس کے پتھرائے ہوئے تاثرات دیکھے تو یک دم گھبرا گئن اسی وقت سردار شیردل حویلی میں داخل ہوئے تمام مکینوں کی وہاں موجود کی اور پھر عباس سے لپٹی لرستی ہرا کو دیکھ کر وہ ٹھٹھک گئے عباس کیا ہوا تم کب آئی سردار شیردل کے آواز نے خاموشی میں اشتیال برپا کیا یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے بابا سرکار کہ میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے میری بیوی کے ساتھ یہ کس طرح کا سلوک رواہ رکھا گیا ہے آپ کی حویلی میں عباس غورہ کے گرد اپنے بازو حائل رکھے ہوئے سپارٹ انداز میں بولا تو سردار شیردل کی پیشانی پر بل پڑے یہ صرف میری حویلی نہیں ہے آپ وارث ہیں ہمارے اور اب آپ کی اولاد ہیں وارث اس حویلی کی سردار شیردل عباس کی بات کا جواب نہایت سنجیدگی سے دیتے ہوئے غورہ کو دیکھنے لگے جو ان کی آمد پر عباس کی گریب سے نکلنا چاہتی تھی مگر عباس نے ایک بازو سے اسے اپنے گیرے میں لے لیا وہ اولاد جسے میری ماں جب چاہے گالی دے دیتی ہیں بابا سرکار وہ اولاد جسے ابھی میری ماں ہی ختم کرنا چاہتی تھی اپنے فیل سے عباس اس مرتبہ سردار بیوی کو دیکھتے ہوئے کرب سے بولا تھا اس کی بات پر سردار شیردل نے سردار بیوی کو دیکھا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی کیا کہہ رہے ہو یہ سردار شیردل نے عباس سے پوچھا وہ لب بھیج گیا میں نے کچھ غلط نہیں کیا عباس یہ تمہاری اولاد نہیں ہے ابھی سردار بیوی بول ہی رہی تھی کہ عباس نے تڑپ کر انہیں دیکھا خدا کا واسطہ مانجی میری اولاد کے متعلق ایسے الفاظ بول کر مجھے تکلیف مت دیں عباس نے ہورا کو اپنے کاندے سے جدا کرتے ہوئے اس کی کلائی تھامتے ہوئے کمال زب سے کہا عباس تم سمجھتے کیوں نہیں ہو میں ہرگز اس لڑکی کو تمہاری بیوی کے احسیت سے قبول نہیں کر سکتی عباس کے چہرے پر عذیت کے تاثرات محسوس کرتے اس مرتبہ سردار بیوی آہستگی سے بولی سردار شیر دل نے ملامت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا وہ معاملے کو کافی حد تک سمجھ چکے تھے ٹھیک ہے ماں میں آپ کو مزید عذیت سے دوچار نہیں کروں گا عباس نے ہورا کی کلائی چھوڑ کر سردار بیوی کے قریب جا کر ان کے ہاتھ کو عقیدت سے اپنے ہاتھوں میں لے کر لبوں سے لگایا عباس سردار بیوی نے اسے پکارا خیال رکھیے گا ماں اپنا میں چکر لگاتا رہوں گا سردار بیوی کی پیشانی پر بوسا دیتے ہوئے وہ بولا اور پھر ہورا کا ہاتھ تھام لیا کیا کرنا چاہ رہے ہو عباس سردار شیر دل نے ٹھٹھک کر پوچھا میں اب کوئی رسپ نہیں لے سکتا بابا سرکار اب ہورا وہاں رہیں گی جہاں میں رہوں گا عباس سرسری سا کہتا ہورا کو اپنے ساتھ لگائے جیسے حویلی آیا تھا اچانک ویسے ہی اچانک سب کو حیرت زدہ چھوڑ کر جا چکا تھا دیکھ لیا انجام اپنے غصے کا کہا تھا نا تمہیں کہ کچھ عرصہ صبر کر لو لیکن نہیں تمہیں بس اپنی دشمنی نبانی تھی اب چلا گیا ہمارا بیٹا عباس اور ہورا کے جاتے ہی سردار شیر دل بی بی پر دھاڑے سردار بی بی پر دھاڑے تھے یہ بات ان کے لیے ناقابل یقین تھی کہ عباس اپنی بی بی کو لے کر جا چکا تھا میرا بیٹا سردار بی بی کو حقیقتاً حیرت ہو رہی تھی کہ ان کا بیٹا اتنا بڑا فیصلہ بھی کر سکتا ہے کیا پایا ہے تم نے اپنی اس نفرت کے بعد بیٹی تو پہلے ہی کھو دی تھی اب بیٹا بھی دور جا چکا ہے وہ پھر سے دھاڑے تھے بے شک وہ جانتے تھے کہ عباس کبھی بھی اپنے ماں باپ سے نالا نہیں ہو سکتا یہ فیصلہ اس نے سوچ سمجھ کر کیا ہوگا مگر وہ در حقیقت یہ چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح نورے کے ساتھ شادی پر عباس کو رازی کر لیں میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ وہ لڑکی جادو گرنی ہے اس نے میرے بیٹے پر جادو کیا ہے ورنہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا سردار بی بی کے لہجے میں افسوس تھا جو وہاں موجود باقی تین نفوس نے بھی محسوس کیا بکواس بند کرو اپنے یہ سب تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے ورنہ میں کسی بھی طرح کر کے اسے نورے سے شادی کرنے پر رازی کر لیتا اب وہ خاک رازی ہوگا بے وقوف عورت وہ پھر سے دھاڑے تھے ہاں ہوں بے وقوف میں تب ہی تو وہ دو ٹکے کی لڑکی میرے بیٹے کو مجھ سے چین کر چلی گئی وہ بھی گستہ خانہ انداز میں بولی تھی کہ سردار شیر دل نے خونخار نگاہوں سے انہیں دیکھا لگتا ہے تم اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہو بات کرنے کی تمیزی بھول گئی ہو نائمہ نورے اور ملازمین کی موجودگی فراموش کیے وہ سردار بی بی کو ڈبتتے ہوئے بول رہے تھے میں نہیں چھوڑوں گی اس لڑکی کو میرے بیٹے اور شور کو میرے خلاف کر دیا اس نے ان کے دماغ میں بس ہرا ہی تھی وہ سردار شیر دل کی بات کو نظر انداز کرتی برا کو برا بھلا کہنے لگی تم واقعی اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہو سردار شیر دل غصے میں دھارتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے برباد کرے خدا اس لڑکی کو جس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا سردار شیر دل کے جانے کے بعد ہال کا سکوت سردار بی بی کی حد تک آمیز آواز نے توڑا اب وہ مسلسل ہرا کو کوسنے دے رہی تھی جبکہ نورے ان کو دیکھتی نفی میں سر ہیلاتی چلی گئی یہ تو سب بگڑ گیا سردار بی بی نائمہ کے لہجے میں افسوس تھا اب محض وہاں سردار بی بی اور نائمہ موجود تھی تم فکر نہیں کرو نائمہ دیکھنا میں کیا حال کرتی ہوں اس لڑکی کا کچھ دن عشق کر لینے دو اسے چہرے پر زہریلی مسکراہت لاتے ہوئے بولی تھی کہ نائمہ ٹھٹکیں کیا کریں گی آپ تم بس دیکھتی جاؤ نائمہ کے پوچھنے پر سردار بی بی رازداری سے بولی اور پرسوچ انداز میں غیر مرئی نکتے کو تکنے لگی موسیقی